بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اللہ عطا فرماتے ہیں اسماع حسنہ کے ذریعے مانگنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھیں درود پاک کون سا پڑھیں درود پاک وہ پڑھیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو اور وہ پڑھیں جو آپ کے لئے پڑھنا بہت آسان ہو سب سے بہترین درود درود ابراہیمی ہے اللہمہ صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم جو کہ نماز کے اندر ہم پڑھتے ہیں وہ درود پاک گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھیں اور پھر سورہ حشر کی آخری آیات یعنی آخری رکوع مکمل پڑھیں جب اس مقام پر پہنچیں تو پھر اپنی ضرورت اپنا کام اپنی حاجت اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں کہ یا اللہ ہی میرا کام اپنے کرم سے پورا فرما دے یہ میری ضرورت میرے لیے بہت بڑی ہے اللہ اپنے کرم سے پوری فرما دے یہ مشکل میرے لیے بہت بڑی ہے اللہ اپنی طاقت اور قدرس اس مشکل کو ختم فرما دے پھر رکوع کو پڑھنا شروع کریں اور جب لہ الاسماء الحسنہ پر پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کے یہ 99 نام اسماء حسنہ پڑھیں اور جب تلاوت مکمل ہو یعنی رکوع مکمل ہو جائے تو پھر گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھیں یوں دعا مانگیں اور اپنے ہاتھ اپنے موہ کے اوپر پھیر لیں اللہ تعالیٰ سے امید یقین کی حد تک ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے آپ کی ضرورت کو بورا فرما دیں گے